روزے میں شہر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے ابھی کوئی بھی اپنی قبور سے باہر نہیں آیا ہوگا ان کے پاس براک اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں گے لیکن اس دن کے ہولناکی سے ایسے گھورائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی میں خود گبراہٹ میں ہوں مجھ سے نہ پوچھو مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے جبریل علیہ السلام مشرق اور مغرب کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالیں گے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا اچانک دیکھیں گے کہ خواب کا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور چمک رہا ہوگا وہاں جبریل امین علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار مبارک سے باہر رونکہ فروز ہوں گے چنانچہ خود فرمائیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دل میں وہ پہلا ہوں گا جو اپنی آرامگاہ سے باہر نکلوں گا جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے جبریل میری امت کا کیا حال ہے ارز کریں گے حضور آپ زمین سے باہر ہیں آپ پوشاک پہنیے اور تاج سر پر زیب فرمائیے اور برہ پر سوار ہوں کمر شفاعت باندھ کر میدان حشر میں تشریف لے چلیے امت بھی آ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سرب و سجود ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہا کریں گے حق تعالیٰ سے ندا آئے گی اے حبیب آج کا دن خدمت یعنی عبادت کا نہیں بلکی عطا اور نعمت کا دن ہے سجود کا نہیں سحاوت کا دن ہے سر اٹھائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت کا سہرہ آپ کے گلے میں ہے آپ کہتے جائیے میں چھوڑتا جاؤں گا اس لیے کہ آپ نے دنیا میں وہ کر دکھلایا جو میں نے کہا آج ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ چاہیں گے آپ کو آپ کا رب وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے